ڈاو weekendser is dr.éis Kat不能 آئے اگرئے رو انٹیز سنسی آئیے تے سندی زبان عدب تے ثقافت جائزہ اس حوال دے آپ کی تو determination اپنے سانے تمام بسم اللہ الرحمنauth کوریچی صاحب زیاد صاحب آپ سب کو تیسری عالمی ہنکو کانفرنس کی کامیٹ دل کی اتحاب درائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں یہ میں آپ کو یہ جو زبانوں کی جو یہ زبانوں کا جو بیڑا تھا جب ہمارا وطن عزیز وجود میں آیا تو سب سے پہلا اس کا جو تھا سندھ کی سرزمین نے اس کا بیڑا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ادھر کومیں ہیں اس کو یہ خوب دیا جائے ہمیں کومیں ہیں کومیں ہم پشتوے کومیں اور ہتو والے کومیں ہزارہ کومیں سندھیے کومیں پنجابیے کومیں ان کو ایک سندھ کوم اپنی زبان کی جائے ہمیں تو اس وجہ سے سندھی کوم نے اپنی بڑی جدوجت کیے میں اس کا تھوڑا تکا بھی تھوڑا جادہ لوں گا میرا کا تاپے کے سندھی زبان عدب تے سکا پتا جائے دا لسانی گروہ کے بارے میں اکثر مہینی کی رائے ہے کہ سندھی ایسی خود مختار زبان ہے جس کا جنب اس قدیم زبان سے ہوا ہے جو درابی زبان جو درابی سے پہلے وادیہ سندھ مرائی تھی قدیم طور سے مختلف قوموں نے مختلف ادوار میں سندھ کو اپنا مسکن بنایا یہ قومیں اپنی اپنی زبانیں بھی ساتھ لائیں اور ان زبانوں نے سندھی زبان کو مختلف طریقوں سے متاثر کیا یہ اثرات اب سندھی کا حصہ بن جو گئے ہیں سندھ میں سمتھال کول بھیل درابر اور آرےوں جیسی قومیں دوسری مقامات سے ہجرت کر کے آبا بھی سندھیں سب قوموں کو زبانوں کا اثر قبول کیا ان میں موجودڑوں میں بولی جانے والے وادیہ سندھ کی قدیم زبان میں شامل ہے اس سوٹ کو ویرار پڑھانے والے ماہرین میں جانے والے ماہرین میں ڈاکٹر نوکولتھان بلوٹ کے نزدیک سندھی سنسکرٹ سے نہیں وادیہ سندھ کی قدیم زبان سے نکلی ہے اور اس کا تعلق زبانوں کے درابی قبلی سے ہے ڈاکٹر گولا ملی علانہ بھی ڈاکٹر نوکولتھان بلوٹ بھی تاہید کرتے ہوئے لیتے ہیں کہ سندھی آرے آئی زبان نہیں اس کا تعلق اس زبان سے ہے جو آرے آئیوں کے آمد سے پیلے موجودڑوں میں بولی جانتی تھی سراجرہ میمن بھی یہی کہتے ہیں کہ سندھی سنسکرٹ سے نہیں نکلی بلکہ سنسکرٹ سنی سے پرانی زبانیں سندھی زبان کا تعلق زبانوں کے درابی قاندان سے بتایا جاتا ہے تاہم سنسکرٹ جیسی آرے آئی زبان اور اس سے لکننے والی زبانوں کے اثرات پیس پر پڑے ہیں سندھی میں مختلف زبانوں کے انعاصر کے وجہ سے اس کے اثر کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں مثلا ڈاکٹران اور بھیرومان آٹوانی کے مطابق سندھی زبان سنسکرٹ کے ایک شاہ ہے جو ایک طویل تقائی سفر دے کر کے گیارویں صدی میں موجودہ سندھی بنی ایک رائے کے مطابق سندھی ہندوستانی زبانوں کی ہی کوئی ترقی آفتہ نموہ ہے جبکہ ایک اور رائے اس کے بالکل برق سے جس کے مطابق گرامر کے اطفال سے سندھی بہت ماندار ہے اور یہ سنسکرٹ کی کوئی قدیم شاہ ہے جو ترقی کر کے زبان بنی ہے لسیانیات کے ماہرین کے ایک گروہ سندھی کو گیر آرہے تسلیم کرتے ہوئے اس کا تقابق قدیم تاریخ کے ترازل میں ان زبانوں سے کرتا ہے جنہیں لسیانیات کے گروہ بندی کی کرتے وقت زبانوں کا سامن گروہ کہا گیا اور اس میں عربی اور ساریانی وغیرہ شامل ہیں ڈاکٹر غلام علی اللہ عنہ نے سندھی کو سندھی بھی بعض باہرین کے لسانیات میں اسے زبان کو ہنڈل گروہ کا ایک سردرم ربن ثابت کیا ہے مختصر یہ کہ جس طرح اس سرزمین کو سراب کرنے والے دریاؤں کو یہ سب نام اس سرزمین کی لصفت سے ملے ہیں کبھی اس کو سندھو کبھی محران کبھی انڈس کہاں جاتا رہا ہے اس طرح یہاں رائے زبان کے نام بھی سیاسی مذہبی اور تاریخی آوالوں سے تبدیل ہوتے رہے ہیں وادیہ سبھ کی تازی و سکاپت اور زبان و عدب ہمارے لئے گرام قدر سکاپتی ورسے کا مہائے مہاوکار سرمایہ ہے موجودڑوں کے آثار نہ صرف ہمارے یہ باعث فخر اور عزاز ہیں بلکہ انسانی ترزیب کی عالم تاریخ بھی ان کی تابنہ کی سے دبک رہی ہے اور کوئی دن جاتا ہے کہ یہاں سے دستیاب شدہ موروں علاواتوں اور عبادتوں کا سائنسی بنیادوں پر انکشاہ پر علم و دالش کی معلوم سردوں کو بیکنا رسط سے آراستہ کر رہا ہے سندھی زبان اپنی قدامت اور معیت کے اطبار سے پاکستانی زبانوں میں مفتاز مقام کی حامل ہے اور اپنی گناہ ہوں خصوصیات کے بنا پر شروع سے مہارے لسانیات کی توجہ کا مرکز رہی ہے سندھی زبان کا دامن اپنے کے بے بہا خزینوں سے بھی پرمایا ہے جن کے گلو ہائے رنگ رنگ سے پاکستانی سقابت کے گلستان میں بہار آخری تنو قائم و دائمیں جدید سندھی اپنے جدید سندھی سندھ کے فکری اور سماجی عوامل کا آہیلہ دار ہے سندھی اطبع جدید معاشرات تاریخ سیاست سقابت قومی سیاست کی اور مستقبل کی بابت کتنے اہم سوالات ملتے ہیں سندھی قدیم قدیم سندھی شائری سندھی سقابت کی بھرپور اکاسی کر دیئے جس میں سندھ کا مزاج جس میں عمل پسندی خوشالی اور انسانے سے محبت کا دست اپنی پوری رانائی کے ساتھ جلوا کریں جس کی مثال شاہ عبدالتی بیٹائی کی شائری جس میں عوامی زندگی کا منظر نامہ پیش کر دیئے جب ہم ان کی شائری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس اہد کے تمام تر حالات واقعات تسورات ملتے ہیں ان کے داستانوں کے سب کردار رہی ہیں جو کسی نہ کسی شکل اور انداز میں ہمارے اور آپ کے درمیان چل پھر رہے ہیں شاہ عبدالتی کے پاس ماریو کیا کردار وطن کی محبت کا کردار سسی کا کردار جدوجت کی علامت کا کردار نوری کا کردار نیاز اور انکساری کا کردار مولو میر بار ایک مظلوم اور ماغر نقش جابر کی علامت کے طور پر ملتے ہیں یہ میں آپ کو میں اس کو شاہر کر رہا ہوں اٹھا سو ترے پر میں جب اٹھا سو ترے پر میں جب انگریز انہیں آ کر سن پر قابض ہو گئے تو سن کے جو یہاں پر باشا دیتے ہیں انہیں ان کی سخت مضامت کی جو میانی کے جن کے نام سے آج مشہور ہے انگریز انہیں کیا کہا کہا کہ یہاں پر سب سے پہلے جو مضامت ہوئی ان لوگوں نے سندھ میں ایک سندھی لازمی قرار دے گیا کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے کہا کہ جس قوم کی آپ زبان سیکھیں گے تو آپ ان کے آج شہر سے محبود ہو جائیں گے ان لوگوں نے انگریز انہیں اصل میں اپنے لیے کیا مگر ہماری قوم پر ہماری زبان پر سب سے بڑا جو ان لوگوں نے احسان کیا کہ سندھی زبان کو ان لوگوں نے لازم قرار کیا اور وہاں پر وہ ہمارے پاس سندھی زبان پر ایک رسول خط وہاں پر ہمارے پاس رائی تھی دیو ناظری اور مخدوم عبدالحسل کی سندھی کی سندھی محبود تھی ان لوگوں نے آٹھ علمہ بکھا کر جس میں ہندو عالم اور سندھی مسلمان عالم اس میں شامل کر گے ان لوگوں نے اکھانا سو تریپن میں محبودہ سندھی رسول خط اکھانا سو تریپن میں بنی ہے جو آج تک اس کو ہم قائم و دائم رکھتے چلے آ رہے ہیں اکھانا سو تریپن میں پیڑا انگریز اسکول گراہ کی میں کائم ہوا جب سندھی زبان کا رسول خط ایک مکرر ہوا تو سندھی زبان کے لیے لازمی کرا دی گئے کہ جو سندھ میں نوکری یا کاروبار کرے گا اس کے لیے سندھی پڑھنا لکھنا اور بولنا ضروری ہوگا اس طرح سندھی زبان مدد انگریزی دور میں اونٹ پر پہنچا خاص طور پر سندھی نصر میں سندھی ناول سندھی افسارہ ڈراما مضبور نویسی وغیر وغیرہ میں کافی ترکی ہوئی اس کی یہ محصول دیتا چلوں کے اس طور کے ایک وغیرہ سندھی عالم مرزا کریم بیگ نے اٹھارہ سو چار سو اٹھاون کتابیں ترکی جس کی مثال ہمیں کسی عدب کسی اور عدب میں نظر نہیں آتی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عالم نے اپنی زبان اور عدب کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقت کر دی جس طرح سندھی عدب میں اور بھی ہمیں نام تھے اس طرح سندھی زبان کی جدید موجودہ سندھی عدب پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو آج کی سندھی عدب میں ایک سال میں تقریباً بارہ سو کتابیں شایع ہوتی ہیں جو شایعی و نصر میں ہوئی تھے ہیں اس کے علاوہ سندھی اخوارات بھی روزنا میں تقریباً دو ترجٹے قریب ہیں اور سندھی رسائل اور جراج کی تعداد تقریباً تیس چالیس کے لگ بگ ہیں جو ہمتہ وار مہا وار اور سمائی پر مجتمل سندھی عدب میں ہم اہم شورا ملتے ہیں جس میں میں نام کو چھوڑ دیتا ہوں اس سندھی عدب کے اہم شورا میں سے شیخ عیاض اس شیخ عیاض کا ایک بہت بڑا نام ہے وہ جدید سندھی شاری کا اہم رکھو نے اس کی شاری کے میں پچھتا تھا آپ کو جو نہ اس شاری کا رکھتا تھا تو جو پیارا آیاز انسان سا میں سندھی پڑھا اس کا ترجمہ بڑھا تو جو پیار آیاز آنسان سا ہوں چورتا تو نہ ہی ایمان میں کہتے آیاز ہمارا پیار انسان سے وہ کہتے ہیں تو ایمان میں نہیں ہو وہ ہمارے پر کفر کی کلزامات لگاتے ہیں کہتے باغی ہوں باغی تیرا یہ مغرور سماج خون کے آخری قطرے تک لڑو گا تیرے ساتھ جس نے اُڑ پر ہی نہیں کی وہ آیاز زندگی کے وہ گناہ داروں میں سندھی سکابر کے مطلب رنگے رنگ منگو لڑھاتے ہیں زندگی شاہیتی کوئی کی لوگوں سندھی عظیم سکابر میں شاملو یہاں کے پرطن بھی شاندار رہا ہے کہ انہیں خاندی پرمیٹی کے پرطن نمائع سکیار کرکے ہیں ان پرطن ہم کو دل اکرود بنائے کے لیے نمو کا سوال بھی کیا جاتا ہے اُس پر مکرم بس جانتا ہے سو اس کے بعد سپلیاں کے آئے کچھ بہت بڑھائیں آخری میں میں ختم کرتا ہوں شاہر عطیب کا ایک محبت کا پورے عالم کے لیے محبت ہے وہ کہتا ہے سائن سدائی کریمت سے سندھ سکار سائن سدائی کریمت سے سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں اے میرے مالک سندھ کو خوشار رکھ اور اس کے ساتھ پورے عالم کو شاہد اور آباد رکھیں شکریہ